اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو ہماری کٹ والی پٹی اور اس کے ساتھ راؤنڈ بین کے بارے میں ہے تو اس کے لیے میں نے شرٹ کی کٹنگ کر لی ہے اور یہ اس کا فرنٹ سائیڈ آپ کے سامنے ہے نیک کی جوڑائی میں نے تقریباً سکس انچ لینی ہے تو تھری انچ پر مارک کیا ہے اور ڈیپ ہی میں نے تھری انچ پر ہی مارک کیا ہے اور اس کو ایک راؤنڈ سی شیف دے لی ہے اس میں آپ کو نیک ذرا تھوڑا سا زیادہ کروی رکھنا ہوتا ہے اس کو ہم راؤنڈ بین اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں نیک جو ہے وہ بلکل راؤنڈ شیف میں آتا ہے اب اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے بیچ میں سے جو فیبرک نکلا ہے نیک کی کٹنگ کا وہ میں اس کو رکھ لوں گی اور اسی سے ہی میں نے بین کٹنا ہے اب یہاں سے میں نے پٹی کے سائز کے حساب سے یہاں پہ نشان لگا لیا ہے میں 11 انچ پر مارک کر کے نشان لگا کے اس کو کٹ کروں گی اور یہاں سے میں نے ہاف انچ پر چڑائی میں مارک لگایا ہے کیونکہ میری پٹی جو ہے وہ ون انچ چڑائی میں آئے گی اوپر بھی میں نے یہ ہاف انچ پر نشان لگا لیا ہے اور بیچ میں سے میں باریک سی یہ سلٹ نکال دوں گی اس کے بعد جو نشان ہم نے لگایا ہے وہاں سے جو اس کی چڑائی بچی ہے سلائی کے اندر آنے کے لیے وہ ہمارا اتنا ہی مارجن ہے جتنا ہمیں سلائی میں دینا ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک پیپر پیسٹنگ سے پٹی کاٹ لی ہے جس کی لمبائی تقریباً 13 انچ اور اس کی چڑائی 1 انچ ہے یہ ہماری اوپر والی پٹی تھی اور دوسری والی پٹی تقریباً نے 3 کوارٹر انچ یعنی پونے انچ کی ہے یہ ہماری نیچے والی پٹی ہے تو اس کو میں نے پیسٹنگ کر لیا ہے یہ بارڈر میں سے ہی میں نے اس کا جو سوٹیبل پارٹ تھا وہ نکال کے اس کے اوپر میں نے اس کی پیسٹنگ کر لی ہے اور یہ فرنٹ کی پٹی ہماری اس طرح سے تیار ہو گئی ہے اور یہ ہماری جو اندر والی پٹی ہے اوپر نیچے آنے والی پٹی وہ ہماری پونے انچ کی بھی اسی طرح میں نے پیسٹنگ کر لی ہے اب یہ ون انچ کی پٹی ہے میں اس کے سینٹر میں اس طرح سے رکھ کے مارک لگا لوں گی یعنی ہاف انچ پہ میں نے اس کو نشان لگا لیا ہے اور تقریباً ہاف انچ ڈیپ میں نے اس میں کٹ لگانا ہے تو ہماری پٹیوں نے جس طرح اوپر نیچے اوپر لیپ کرنا ہے ہم اس طرح سے ان پٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور رکھنے کے بعد ہم نے جو میں نے ابھی مارک لگایا ہے اس کو میں کٹ لگا لوں گی تقریباً ہاف انچ ڈیپ اس طرح سے ہم نے اب اس کو پلٹنا ہے اور اندر والا جو پارٹ ہے اس کو اس طرح سے ہم نے سلائی لگا کر کر دینا ہے اور تھوڑا سا ہم جو ایکسٹر فیبریک ہوگا اس کو ہم کٹ بھی کر دیں گے تو یہ اس طرح سے ہماری جو پٹی ہے وہ اس میں ہم نے یہ ایکسٹر فیبریک کٹ کرنا ہے اور یہاں سے کٹ لگانا ہے اور اس کو ایسے پلٹ لینا ہے تو یہ ہماری اوپر والی پٹی تیار ہو گئی ہے اسی طریقے سے ہم نے نیچے والی پٹی کو بھی کٹ لگا کے اس کے اوپسٹ سائٹ پہ ہم نے کٹ لگانا ہے اور اس کو سٹچ کر کے اسی طرح ہم نے تیار کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے شرٹ میں جو نیک کٹا تھا اس حصے کو ہم نے ایسے رکھنا ہے اور اس کا رونگ سائیڈ ہم نے شرٹ کا اوپر رکھنا ہے اور پٹی کو اس کے ساتھ اس طرح سے رکھ کے ہم نے جتنا اس کا سلائی کا مارجن آپ کو نظر آ رہا ہے پٹی کے بعد اتنے حصے پہ ہم نے سٹچ کر دینا ہے یہ تقریباً ہاف انچ سے تھوڑا سا کم ہم نے اس میں مارجن دینا ہے کیونکہ ہم نے سینٹر میں سے تھوڑی سی سلٹس کی نکال بھی دی تھی تو یہ جتنا آپ کا نارمل مارجن ہوتا ہے سلائی کا ون سینٹی میٹر کے قریب اتنا ہی ہم نے اس کا مارجن دینا ہے اب اس طرف سے ہم نے اس کی جو دوسری پٹی ہے اس کو بھی اس کے ساتھ رکھنا ہے اور اتنے ہی مارجن پر رکھ کے ہم نے اس کی بھی سلائی لگانی ہے اوپر سے ہم اس کو پہلے میر کریں گے اور اوپر سے اس کو سیٹ کرتے ہوئے نیچے تک جہاں پر اس کا بیلنس آئے گا پٹی کی لیندھ جہاں تک بیلنس آئے گی وہاں تک ہم نے اس کو رکھ کے سٹیچ کرنا ہے یہ ہماری جو دوسری پٹی ہے نیچے والی پٹی اس کی بھی جو سلائی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے ان پٹیوں کو پلٹنا ہے اور پلٹنے کے بعد ہم نے ان کو اوپر سے ایک ٹاپ سٹچ دینا ہے سب سے پہلے ہم اس میں یہاں پہ کٹ لگائیں گے جو نیچے سے ہماری سلائی جہاں سے ہم نے سٹارٹ کی تھی نیچے والی سائٹ سے وہاں پہ ہم نے کٹ لگانا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی اسی کے اپوزٹ ہم نے کٹ لگا لینا ہے یہ ترچھے کٹ لگیں گے اور اس کے بعد آپ نے پٹی کو پلٹ لینا ہے اس طرح سے اس کو پلٹیں گے اور اس کے اوپر ہم ٹاپ سٹچ لگائیں گے جو نیچے والی پٹی ہوگی اس کی لیندھ ہم نے اتنی ہی رکھنی ہے جتنی ہماری سلٹ ہے اس کو ایکسٹرا جو ہوگا اس کا فیبریک ہم کٹ کر دیں گے اور یہاں تک اس کو فکس کر دیں گے اسی طرح دوسری سائٹ کی جو ہماری پٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے سٹچ کرنا ہے یہاں تک سلائی لگانے کے بعد ہم نے اوپر سے دونوں پٹیوں کو بیلنس کرنا ہے ان کو پروپرلی اوور لیپ کرنا ہے اور یہاں تک سلائی لگا کے ہم نے اب شرٹ کو ٹرن کر لینا ہے اور یہاں سے ہم پٹی کے نیچے جو ہم فولڈنگ دیتے ہیں وہ ہم نے یہاں سے اب دینے کے بعد اس کو فنش کرنا ہے یہاں پہ ہم ایک پن لگا لیں گے تاکہ ہماری پٹیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں اور ان میں ذرا سا بھی جھول اور امپیلنسمنٹ نہ آئے یہ نیچے سے میں نے تقریباً ہاف ہنچ کی فولڈنگ دی ہے اور اس کو اب ہم نے چاروں طرف سے سلائی لگا کر مکمل کرنا ہے تو یہ پٹی ہماری جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جیسے اس کا جو آپ نے بند والا حصہ دیکھا ہے وہ بھی کافی فنشنگ سے بن گیا ہے اب اوپر سے ہم نے اس کے بیک نیک کی کٹنگ کرنی ہے تقریباً ہاف انچ اس کا بیک نیک ہم کٹ کریں گے اور یہاں پہ ایک سینٹر میں کٹ لگا لیں گے اب ہم نیک کی میرمنٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس پہ کتنی بین لگانی ہے تو یہ تقریباً سترہ انچ کا بین اس کے اوپر لگے گا یہ میں نے پیپر پیسٹنگ لے لی ہے تقریباً یہ چار انچ وائیڈ ہے اور یہ اٹھارہ انچ لمبائی میں ہے پہلے میں نے سب سے پہلے اس کا بیک نیک کی جتنی میرمنٹ تھی اتنا میں نے نشان لگا لیا اور اس کے بعد ہم نے جو فرنٹ کا جو نیک نکالا تھا اس کو رکھ کے میں نے یہ مارکنگ کر لی ہے اور سترہ انچ میر کر کے میں نے یہاں پہ نشان لگا لیا ہے یہاں سے تقریباً ہم ون انچ کا بین جو ہے وہ اس کی شیپ دے لیں گے یہ ون انچ چڑائی میں میں نے نشان لگا لیا ہے اور یہاں سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے ہم ہلکا سا کرو دے لیں گے تاکہ بین کی شیپ جو ہے وہ خوبصورت ہی آ جائے تو یہ بین ہماری کٹ ہو گئی ہے اس کو ہم نے اس کی شیپ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب اس کو میں نے بلیک فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے نیچے والی سائٹ سے میں اس کو سلائی لگا کر فولڈ کر لوں گی تقریباً ایک پیر کی چڑائی میں میں یہاں پر سلائی لگا رہی ہوں اور آپ نے اس کو اسی طرح سے الٹا رکھ کے سلائی لگانا ہے اگر آپ سیدھر رکھ کے سلائی لگائیں گے تو اس میں اتنی فنشنگ نہیں آئے گی اب ایک ایکسٹرا فیبرک لے کر آپ نے اس کے اوپر بین کو اس طرح رکھنا ہے اور یہاں سے اس کو سٹچ کرنا شروع کر دینا ہے بکرم کے ساتھ ساتھ رکھ کر اب ہم اس کو سٹچ کر لیں گے اور یہاں تک اس کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد ہم نے اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ ہم نے اوپر بلی سائٹ سے کٹ کر دینا ہے بس تھوڑا سا ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے اس کا اور نیچے سے بھی ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور اوپر والی سائٹ پہ آپ نے اس میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لینا ہے نیچے والی سائٹ کو ہم نے فول کر کے اس کا سنٹر مارک کر لیا ہے چھوٹا سا کٹ لگا لیا ہے اور اب ہمارا یہ بین جو ہے یہ شرٹ کے ساتھ جھوڑنے کے لیے تیار ہے شرٹ کی جو رونگ سائٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے بین کو رکھنا ہے اور ایک سائٹ سے میں پہلے اس کو پکڑ کر پین لگا لوں گی یا آپ اس کو سلائی لگا سکتے ہیں اور دوسری سائٹ سے اب ہم اس کو سٹچ کرنا شروع کریں گے شرٹ کی رونگ سائٹ کے ساتھ میں نے بین کو رکھا ہے اور اس کو اس طرح سے میں سلائی لگا رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آ رہی ہوگی کچھ فرینڈز نے شکایت کی تھی کہ میری ویڈیوز کافی زیادہ تیز ہوتی ہیں اور ان کو سپیڈ کی وجہ سے سمجھ نہیں آتا تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ جو اس کے مین پارٹس ہیں وہ آپ کو بالکل نارمل سپیڈ میں ریکارڈ کر کے دوں اور آپ کو وہ سارے سمجھ آجیں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور مزید اس میں اگر بہتری کی کنجائش ہے تو مجھے کانڈلی وہ ضرور انفارم کیجئے گا تو یہاں سے میں نے اس کی پن ہٹا دی ہے اور یہاں پر اب ہم سلائی لگا کر اس کو سلائی کو مکمل کر لیں گے اور اس کو اب ہم پلٹیں گے اس طرح سے بین کو ہم سیٹ کریں گے اور اب ہم نے اس کی اوپر جو اس کی اوپر سے بند کرنے والی سلائی ہے وہ لگانی ہے اور یہاں پہلے سب سے پہلے میں نے اس کی یہاں پہ پن لگا دی ہے ایک ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ سے میں اس کو سٹچ کرنا شروع کروں گی تو فرنڈز آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈلی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیجئے گا تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو فوراں مل جائے کریں اور ویڈیو کو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا ایکسٹرا تھریڈز کو آپ ساتھ ساتھ ہی کٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کی جو سلائی ہے اس میں نیٹنے ساجے پن ہٹا کر آپ نے یہاں تک سلائی کو مکمل کیا ہے اور اب اس کی جو اوپر سے گھما کر آپ نے سلائی لگانی ہے وہ بلکل کنارے کنارے کے ساتھ رکھ کر سلائی لگا لیں اس کو اور یہاں پر آ کر ہماری جو بین کی سلائی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ ہماری بین کی فائنل لک ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت آئی ہے آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گی آج کی ویڈیو تو گائز نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ